ویلکم ٹاور چینل دوستو اور بل جو کا ڈرامہ سیریل بے لگا ہم کی نیکس ٹانوال اپسوڈ میں بہت ہی انٹریسٹنگ سین آنے والی ہیں آنے والی اپسوڈ میں آپ دیکھنے چاہیں کہ شانی رمشا کے پاس جاتا ہے اور رمشا کو کہتا ہے کہ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا سب کچھ بول کر میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں یہ بات سن کر رمشا بڑے ہی غصے سے کہتا ہے کہ شانی تم جیسے گھٹی ہے انسان کے ساتھ میں کسی قسم کا کوئی تلق نہیں رکھنا چاہتی مجھے میرے حال پر چھوڑ دو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری بات مان لوگی تم سے شہادی کروں گی تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے جو کچھ تم لوگ میرے ساتھ کر چکے ہو اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب میرا تم لوگوں سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں شانی یہاں سے چلے جاؤ یہ بات سن کر شانی کہتا ہے کہ رمشا جو کچھ ہونا تھا ہو گیا ماضی کی باتوں کو بھول کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے یہ بات سن کر ایک بار پھر بڑے یہ غصے سے رمشا کہتی ہے کہ نہیں میں یہ سب کچھ کیسے بھول سکتی ہوں جو کچھ ہونا تھا ہو گیا میں اب تم لوگوں سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں رکھنا چاہتی شانی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ رمشا کسی نہ کسی طرح سے مان جائے لیکن رمشا تو اب شانی کی شکل بھی دیکھنا نہیں جاتی وہ تو شانی سے بے انتہا نفرت کرتی ہے وہ شانی سے اب کسی قسم کا کوئی تلق نہیں رکھنا چاہتی شانی کو وہ بڑے غصے سے کہتی ہے کہ میری آنکھوں سے اوجل ہو جاؤ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی یہ بات سن کر ایک بار پھر شانی کہتا ہے کہ تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو اگلے ہی سین میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ سلمہ ایک بار پھر انور کو کہتی ہے کہ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا میں نہیں چاہتے کہ اب مزید ایسا کچھ بھی ہو جو کچھ رمشاہ کا بنتا ہے ہمیں اسے دے دینا چاہیے انور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے میں نے بہت میند کی ہے اور اتنی آسانی سے میں یہ سب کچھ نہیں کھو سکتا سلمہ کہتی ہے کہ رمشاہ کے ساتھ ہمیں کچھ غلط نہیں کرنا چاہیے جو کچھ ہونا تھا ہو گیا وہ تمہارے بھائی کی بیٹی ہے اور تمہیں اسے اس طرح دربدر کی ٹھوکریں کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے اس کا اب اس گھر سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں ہوگا میں نہیں چاہتا کہ اب وہ اس گھر میں واپس آئے سلمہ کہتی ہے کہ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے رمشاہ کی ایک غلطی کی سزا شاید اسے مل چکی ہے اس کے بابا کی موت کے بعد وہ تنہا رہ چکی ہے میں نہیں چاہتی کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو یہ بات سن کر ایک بار پھر انمر کہتا ہے کہ بس میں اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں اب میں رمشاہ کو اس گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا بڑی مشکل سے اسے اس گھر سے جانا پڑا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اب وہ اس گھر میں دوبارہ آئے اس کا جو حصہ بندہ تھا میں دے چکا ہوں میں نہیں چاہتا کہ اب اسے مزید کچھ بھی دوں یہ سب کچھ آپ پانے والے اپیسوڈ میں دیکھنے چاہتا